اللہ علیہ وسلم اگر ہم آج اس زمانے میں غور کریں تو ہر جہان میں ہر ایک انسان ایک چیز جاتا ہے کہ اس کی عزت ہو چھوٹے بچے سے لے کر بڑے آخری دم تک مرنے والا ایک ہی چیز کے پیچھے ہے کہ میری عزت ہو اگر وہ بچہ گھر میں ہے تو وہ کہتا ہے کہ میری عزت ہو وہی سکول میں ہے تو وہ کلاس میں سمجھتا ہے کہ میری عزت ہو کالوجیز میں ہے یونیورسٹیز میں ہے معاشرے میں ہے کسی بھی شعبہ سے تعلق رکھتا ہو وہ یہی چاہتا ہے کہ میری عزت ہو اور یہی سوال تو بدو نے کیا پتہ یہ چلا کہ یہ ہر انسان کے دل کی اکاسی ہے یہ سوال کہ میری عزت ہو میں عزت والا بننا چاہتا ہوں جواب سرکار دولم صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہب آمد مخلوق کے سامنے ہاتھ پھیلانا چھوڑ دو اب جواب آ گیا قیامت تک کے انسانوں کے لیے ہے کہ سنو بار میں بھی عزتیں چاہیے نا قیامت کے بعد بھی عزتیں چاہیے تو مخلوق کا سامنے ہاتھ پھیلانا چھوڑ دو اور اگر اس جہان میں زندہ ہو اور عزتیں چاہیے تو مخلوق کا سامنے ہاتھ پھیلانا چھوڑ دو اسی چیز کو دیکھتے ہوئے میں نے اس کو دو حصوں میں ڈیوائٹ کیا ایک اللہ کے سامنے عزت اور ایک مخلوق کے سامنے عزت یہ بھی بات ممکن ہے کہ ایک عمل ایسا جو اللہ کے سامنے بھی عزت ہو رہی ہو مخلوق کے سامنے بھی عزت ہو سکتا ہے یہ ایک بات یہ ایک مخلوق کے ساتھ جو عمل کیا جا رہا ہو وہ مخلوق کے سامنے بھی عزت ہو اور اللہ کے سامنے بھی عزت ہو ممکن ہے لیکن آج کی اس دورہ فتنہ میں اور حاضر دور میں جو ایک چیز عام ہے وہ یہ ہے کہ اکثر ہم ایک ایسے عمال اور عمل میں مقتلہ ہیں جو دونوں میں تفریق کرتا ہے مخلوق کے سامنے تو عزت ہو رہی ہوتی ہے مگر اللہ کی مرضی کے این خلاف ہوتا ہے یعنی شاید ادھر نرازی کا سبب بن رہا ہو کئی مثالیں ہیں لیکن میں پہلے اس بات کو دیکھتے ہیں کہ اللہ کے سامنے کی جو عزت ہے اس کا جواب بھی یہی ہے کہ مخلوق کے سامنے ہاتھ پھلانا چھوڑ دو اور زمانے کے سامنے کی جو عزت ہے اس کے مطابق کا بھی جواب یہی ہے کہ مخلوق کے سامنے ہاتھ پھلانا چھوڑ دو تو دیکھتے ہیں کہ یہ دونوں کیسے عزتیں خراب ہوتی ہیں مخلوق کے سامنے ہاتھ پھلانے سے تو جب ہم زمانے کے سامنے اس بات کو دلیل بنا لیں یا اس بات پر ایگری ہو جائیں کہ یہ بندہ جو سامنے ہے یا جو انسان ہے میرے سامنے ہے یہ ہی ہماری مدد کرنے والا ہے اور یہ ہی ہمارے مسئلے کو حل کرنے والا ہے تو یقینی طور پر ہم ایک غلطی پر ہیں اور اللہ پر توقل ہمارا کمزور ہو رہا ہے قرآن کی آیتوں پر توقل کمزور ہو رہا ہے جس میں اللہ رب العزت نے شاہ فرمایا لا تقنا تو من رحمت اللہ میری رامہ سے نہ امید نہ ہونا لیکن ہم انسانوں پر انسہار کرتے ہوئے بس اسی طرف دیکھ رہے ہیں کہ جناب یہ عزتیں دے گا یہ کہہ دے گا کہ تم عزت والے ہو تو تم عزت والے ہو یہ کہہ دے گا تو عزت والے نہیں ہو تو تم نہیں ہو ہم بے صبرے سے ہو گئے ہیں صبر والی آیت پر بھی ہمارا ایمان کمزور ہو رہا ہے تو میرا خیال ہے یہ صحیح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا مخلوق کے سامنے ہاتھ پھلانا چھوڑ دو اب یہاں پہ بھی ایک سوال کڑا ہو جاتا ہے دو طرح کا ہاتھ پھلانا ہے ایک وہ یہ جو انسان ہاتھ فیزیکلی طور پر پھلائے ایک جو ذنی طور پر ہم پھلا رہے ہیں آج ہم اکثریت ہماری ذنی طور پر مفلوج ہے ہاتھ پھلانے پر مجبور ہے ہم ذنی طور پر ایک دوسرے سے ہاتھ پھلا رہے ہوتے ہیں مطلب فیزیکلی نہیں کہتے کہ مجھے اللہ کے نام پہ دو لیکن ہم ذنی طور پر کہہ رہے تھے تم مجھے عزت دو تم میری مدد کرو گے تو بس مدد ہو گئے یہ جو ذنی طور پر جواب ہے یہی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ جڑتا ہے کیونکہ اللہ تو این توقل کے ساتھ یہ چیز مفلوج کر رہی ہے ہمیں اس ہاتھ پھلانے والی حرکت دے رہی ہے اسی کا اشارہ دے رہی ہے کہ تم نے اس شخص کے سامنے اب وہ بات رکھ دی ہے ذنی طور پر بس یہی عمل رہے گئے یہی عمل رہے گئے اسی چیز سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منع فرمایا کہ تم کسی کے سامنے ہاتھ مت پھلاو عزت والے رہو گے اب اگر کوئی بندہ مدد نہیں کرتا تو یقین کر لیں اگر آپ یہ بات اللہ کی محبت پر ڈال دینا وَتُو عزُّ بنتشاؤ وَتُو ظِلُّ بنتشاؤ تو اللہ کبھی تمہیں رسوانی ہونے دے گا کوئی نہ کوئی سبب بنا دے گا لیکن اگر تم نے نرازگی اختیار کرنا شروع کر دی ہاں جی کیا جی یار فلان شخص میرے کام نہیں آیا وہ دیکھو جی میرے کام نہیں آیا شکوے شکایتیں شروع ہو گئیں اب اس کی پیٹھ پیچھے بھی اس کی برائیاں شروع ہو گئیں اب اس بندے کی برائیاں شروع ہو گئیں وہ آپ کی نظر میں برا بن گیا جی تو پھر یقینی طور پر آپ نے ہاتھ پھیلایا فیزیکلی نہیں ہے ذہنی طور پر پھیلا دیا بھی یہی مدد کرنے والا تھا حالانکہ اللہ رب العزت نے جب ہمیں یہ آیت عطا فرما دی ہے کہ لا تقنا دو من رحمت اللہ کوئی مسئلہ نہیں اس نے نہیں کی تو کوئی نہ کوئی سبب اللہ بنا دے گا لیکن فرق یہ ہے کہ تم نے اب توقل کس پر کتنا کر لیا اگر تمہارا خروف آخر تھا پھر اللہ نے تمہاری اس بات پر نرازگی شاید ہو جائے کہ تم یقین نہیں کر رہے اللہ تقنا دو من رحمت اللہ یہ بات سمجھئے گا کہ دو طرح کی ہمارا ہاتھ پھیلانا ہے اب اسی طریقے سے ہم مخلوق کے سامنے بھی ہاتھ پھیلاتے ہیں ایک یہ کہ ہم ہاتھ پھیلائیں اور مانگیں کہ جی اللہ کے نام پر دو یہ تو ہماری عزتوں کا قبارہ تو ہو گئی لیکن ہم ذنی طور پر مانگ رہے ہوتے ہیں ایک دوسرے سے کہ یار یہ فلان شخص کے سامنے میں ہاتھ پھلا رہا ہوں اب اس نے عزت نہیں کی تم فوراً ایک بات لگا لیں گے لیبل لگا لیں گے یار فلان نے عزت نہیں کی تو یار میری تو کوئی عزت ہی نہیں ہے نہ 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 جی نہ یہ زمانہ عزتیں نہیں دے گا جی آپ کو اگر دے گا بھی تو وہ زوال باری ہوں گی لا زوال نہیں ہوں گی جو عزت اللہ آپ کو دے گا وہ اگر دنیا سے چلے بھی جائیں گے تو لوگ آپ کی قبروں پر آ کے عزتوں کے گیت گایا کریں گے یہ بات یاد رکھیے گا میری تو اسی طریقہ سے جب ہم انسانوں پر انسہار کرنا شروع کر دیتے ہیں اپنے شکوے شکایتیں سنانے کے بعد ہم اس چیز پر التفاع شروع کر لیتے ہیں کہ آپ میں نے اس کو سنانا ہے اور یہ بات فلان کے سامنے رونا شروع کر دیں مثال کے طور پر آج کے عام لفظ جو میں بولوں سمانے کے سامنے رونا شروع کر دیں میرے ساتھ تو یہ ہو گیا میرے ساتھ تو یہ ہو گیا میں لٹ گیا میں ڈب گیا میں مر گیا تو یہ آپ یوں نہیں کر رہے آپ ذہنی طور پر یوں کر رہے تو یہ آپ گوھر کریے گا یہ ایسے ہی ہے جیسے کوئی فقیر آیا تو وہ بھی تو یہی کہتا ہے جی میں لٹ گیا میں بھوکا ہوں مجھے دے دیں میں پھر جاؤں گا اللہ آپ کا بھلا کرے تو آپ بھی تو وہ ہاتھ نہیں پھلا رہے لیکن وہی ترکیب استعمال کر رہے ہیں وہی سنس سیم وہی سنس کہ جی ذہنی طور پر آپ اس کو کہہ رہے ہیں کہ جی میں لٹ گیا دیکھیں جی میرے ساتھ یہ ہو گیا اب یہ جو رونا ہے یہ آپ کی عزت کم کرتا ہے یہ پڑی رکھی بات ہے آپ ایک معفل میں اپنا رونا رو کر جائیں جیسے ہی آپ اٹھ کر جائیں گے لوگ آپ کو بدنصیبی کے نام سے جانیں گے لوگ یہ کہیں گے کہ یار یہ تو بڑا بدنصیب ہے اس کے تو خلات ہی بڑے مارے ہیں یہ تو اللہ ہی خیر کرے یہ رولا ہوا یہ اجڑا ہوا چمن ہے بلکہ تو یہ جو چیز ہے رسول اللہ نے فرمایا سبر کرو اس پہ مت روز مانے کے سامنے نہ ہاتھ سے نہ ذینی ہاتھ سے لیکن ہمیں اس بات کی شاید سمجھ پھر بھی نہ آئے آج آپ پہلے جب میں نے بات کی ہے اسی کے ساتھ ایک بات ایڈ کرتا چلو کہ جو میں نے پہلے بات کی ہے کہ کچھ عمل ایسے ہیں جو مخلوق کے سامنے ہم عزت تو لے لیتے ہیں لیکن وہ ہو سکتا ہے کہ اللہ کے سامنے عزت نہ ہو وہ کیسے ہیں آج ہماری ہم اپنی شادیوں کو دیکھیں جو ہمارے خاندان میں جو ہمارے اخباب میں کسی نہ کسی کی شادی ہوتی ہے تو بہت سارے رسومات ایسی ہیں جو شریعت میں انسانوں کے سامنے مخلوق کے سامنے تو عزت دیتی ہیں مگر اللہ کے سامنے عزت نہیں دیتی ہیں وہ اسی چیز کو میں بہت ساری چیزوں کو تو نہیں گنواتا لیکن ایک کومن چیز ہے جس کو میں ہائلائٹ کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ اکثر آپ دیکھئے گا کہ پیسے اڑائے جا رہے ہوتے ہیں دھولے پر مطلب اپنے معاملات کے لیے پیسے اڑائے جا رہے ہوتے ہیں یہاں در ریسینٹل یہ ایک معاملہ گزرا بیس ملین پیسے انہوں نے لٹا لیے ہیں اٹھانے والے پیسے کم پڑ گئے تھے یہ خبر چلی ہے تو وہ کیا کر رہے تھے وہ عزت ہی تو مانگ رہے تھے لیکن سرکار نے فرمایا عزت تو مخلوق کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے نہیں ہوگی تو یہ وہ عزت مانگ رہے تھے پتہ آپ کو آپ مانے یا نہ مانے وہ ذہنی طور پر لوگوں کو کہہ رہے تھے یہ دیکھو جی میں پیسے پہنگ رہا ہوں میری عزت بناو میں بہت امیر ہوں میں بہت یہ ہوں میں بہت وہ ہوں میری عزت کرو مجھے عزت والا سمجھو اب آپ اسی سے اگری کریں گے کہ وہ ذہنی طور پر یہ ہی چاہ رہے تھے کہ جی ہمارا نام ہو ہماری عزت ہو لیکن سرکار نے تو فرمایا مخلوق کے سامنے ہاتھ نہ پھیلاؤ انہوں نے پھیلائا نہیں انہوں نے بانٹ کر ذہن ویسا ہی رکھا کہ ہمیں عزت دو اللہ کہہ عزت تو ساری ملتی ہے اللہ کے کاموں سے عزت تو ملتی ہے مخلوق کی مدد کرنے سے تو یہ چیز سمجھیں اس بات کو کہ ہم ہاتھ کیسے پھیلاتے ہیں ذہنی اور فیزیکلی پھر ہم کیسے مخلوق کے سامنے عزتوں کو ڈھوڑتے ہیں اور عزت تو ساری ہے مخلوق کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانے سے مرسول اللہ کے جواب کے این مطابق تو اسی طریقہ جب ہم پیسے اڑا رہے ہوتے ہیں تو اللہ کی ہم ہو سکتا ہے نرازگی کا سبب بن رہے ہوں تو یہ تو پیسے اڑاتے ہیں غیر شرعی کام کرتے ہیں اللہ کی نرازگی کا سبب بنتے ہیں اب اللہ کے سامنے تو اس کی عزت نہیں ہوگی مخلوق کے سامنے ہو سکتی ہے لیکن وہ عزت زوال والی ہے جناب یہی لوگ آپ پر باتیں کرتے ہیں یہی لوگ آپ کی پیٹ پیچھے بات کرتے ہیں اے یار رنو نہیں گیتے پیسے دیکھو کس طرح سٹھ رہے ہیں دیکھیں یہ سچی باتیں ہیں یہ بڑے اس معاشرے کے ساتھ جڑی ہوئی باتیں ہیں اپنے کانوں سے سنی ہوئی باتیں ہیں ایک چیز جس دن آپ سے نہ ملی تو یہی زمانہ آپ کو کہے گا اے یار اس نے تو کبھی ایسا کیا ہی نہیں یہ تو بس ایسے ہی بس لگا ہوا تھا لیکن اگر یہی چیز اگر آپ مخلص ہو کر اپنی چادر کے مطابق اپنے پاؤں پھلائیں گے کنات اختیار کریں گے صحیح طریقہ سے اللہ رب العزت کو راضی کرنے کی کوشش کریں گے اللہ کی شریعت کے مطابق عمال کریں گے تو جو عزت پھر آپ کو ملے گی وہ کسی کو نہیں ملی میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ایک شادی پہ بڑے بڑے سپیکر لگے ہوئے جناب بہت بڑا انہوں نے انتظام کیا اب ایک اللہ کا ولی یعنی ایک عالم دین اس شادی میں تشریف لے آئے نکاح پڑھانا تھا جیسے وہ شادی میں خال میں انٹر ہوئے سپیکر بن گلگبارے ختم تو میں نے گوھر کیا کہ یہ ہوئی نا عزت باپ کھڑا ہے سپیکر چل رہے ہیں چاچا کھڑا ہے سپیکر چل رہے ہیں سارے بڑے کھڑے ہیں خاندان کے سپیکر چل رہے ہیں ان میں کوئی ایسا اللہ کا ولی نہیں تھا ایسا نہیں ہے کہ ان کی عزتیں نہیں تھیں عزتیں ہیں لیکن کیا رسومات معاشرے میں سے عزت نئے فیشن کے ساتھ چلنا لیکن جیسے ہی اللہ کا ولی جسے اللہ نے عزت دی علم کی وجہ سے دین کی وجہ سے جیسے ہی وہ انٹر ہوئے ساتھ سپیکر بنگ تو مجھے ایک چیز کی خوشی ہوئی کہ جو عزتیں اللہ دیتا ہے نا جی وہ دے رپا ہوتی ہیں یہ اس مثال کو آپ سمجھیں گے تو آپ کو سمجھ آئے گی کہ مخلوق کے سامنے ہاتھ کیسے کیسے ہم پھیلا رہے ہیں دو نمبر دریقے سے پیسہ لٹا کر وہ چیزیں دکھا گئے جو ہمارے پاس نہیں ہیں وہ ایسی حرکات کر کے جو ہمارے قابل ہی نہیں ہیں ہم اس کے قابل نہیں ہیں وہ ہمارے قابل نہیں ہیں پھر بھی ہم وہ ارکت کرتے ہیں کہ جناب ہماری عزت ہو جائے تو اسی چیز کو اگر ہم غور کریں کہ ہم ہاتھ کہاں کہاں پھیلا رہے ہیں کہاں کہاں سے ہم جھوٹی عزتوں کے لیے منتیں کر رہے ہیں ایسے بھی اور ذہنی طور پر ایسے بھی سمجھ جائیں گے تو سمجھیں گے تو بہت کچھ ہے اس بات میں تو پھر آپ کو سمجھ جائے گا کہ واقعی رسول اللہ کی یہ جو بات ہے کہ مخلوق کے سامنے ہاتھ نہ پھیلا ہو پھر ہی عزت ہوگی تو انشاءاللہ جو عزت آپ کو بات میں ملے گی مخلوق کے سامنے ہاتھ نہ پھیلا کر وہ لا زوال ہوگی قیامت کے دن تک بھی قائم رہے گی اور قیامت کے بعد تک بھی قائم رہے گی اسی دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہماری عزتوں کو محفوظ رکھے اور ہمیں دنیا پر توقع سے بجائے اللہ پر توقع کرنے کی توفیق دے اور اسی نیت کے ساتھ کہ انشاءاللہ آج کے بعد ہم کوشش کریں گے کہ ہم مخلوق کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلانے کی کوشش کریں گے جب بھی کوشش ہوگی اللہ کے سامنے ہوگی پریشانی آئے گی تو مسلحہ بچائیں گے روئیں گے تو مسلحہ بچائیں گے مانگیں گے تو کوشش کریں گے کہ اللہ کے سامنے ہو اور کسی کے سامنے نہ ہو کسی کے ساتھ اجازت دیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ